لیکن غامدی صاحب سے زیادتی یہ ہوئی ہے البرحان کتاب کے اندر بھی اور ان کی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے ان تک یہ بات کنوے کر دیئے ایک اپنے مارے کومن دوست ہیں ان کے ثروب کہ جو انہوں نے فتوحات مکیہ کی عبارت پیش کی ہے فتوحات مکیہ کے اندر کئی باتیں ہیں جو کتاب و سنت کے منافع ہیں جھوٹی حدیثیں بھی وہ لکھتے ہیں جن کو مہدسین نے جھوٹی حدیثیں ڈیکلیئر کیا ہوا ہے موضوع روایتیں ضعیف تو کسرت کے ساتھ ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لادہ لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا وہ ان کے خاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑی ہے نا یہ ابن عربی نے ماذا اللہ استغفراللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کملات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑے تو وہ تو ظاہرہ پرشان ہو جائے گا کہ یار خدم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چال رہے ہیں یہ تمہید ہے ایک ریزلٹ جو انہوں نے نکال ہے اس کی پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں بالکل یہاں تک ریزلٹ ٹھیک ہے لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی دو لائنے پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لئے بنا رہے ہیں نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرحان کتاب میں لکھی نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لئے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسنظان قائم رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے بڑی مشکل سے ایک ٹم کا حسنظان رکھیں نا تب بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسنظان رکھیں کہ آپ نے ابن عربی کے اوپر یہ جو تحمد لگائی ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ تمہید بناتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قربے قیامت میں آنا ہے جو مسلمانوں کا اجمع یقید ہے اہل سنت اہل تشیعیوں کے ہاں پایا جاتا ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے آج میرا ٹاپک نہیں وہ اس کی تمہید بیسیکلی ابن عربی بنا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا مراد یہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے پھر وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے ویسے یار اتنا کریڈٹ تو میں ابن عربی کو دیتا ہوں کہ ابن عربی بھی مانا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے